بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم امیرلہ سن ایڈوکیٹ اینڈ یو آر واچنگ دا لیگل تھارٹ اکیڈمی آج کا ٹاپک ہمارا سی پی سی کے حوالے سے ہے کہ ڈکری آرڈر اور ججمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے عام بندہ ان تینوں کو ایک ہی چیز سمجھتا ہے کہ یہ تینوں فیصلے ہیں اور نہ صرف عام شخص کوئی بلکہ کئی ینگ وکلا کے درمیان بھی confusion پائی جاتی ہے کہ ان تینوں کے درمیان actual difference کیا ہے تو سب سے پہلے تو ڈکری کو سمجھ لیتے ہیں اگر ڈکری کی سمجھ آگا آگئی تو پھر باقی آرڈر اور ججمنٹ کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا دکری کو جو سی پی سی کا جو سیکشن ڈیل کرتا ہے وہ سیکشن ٹو اس کا سب سیکشن ٹو ہے اور اس کے ساتھ آرڈر ٹونٹی کے کچھ رولز ہیں یہ ڈکری کو ڈیل کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں بسیکل ڈکری ہوتی کیا ہے اچھا ڈکری جو ہے نا یہ parties کے درمیان جو main مسئلہ ہوتا ہے جس وجہ سے وہ عدالت میں آئے اس کے بارے میں جو فیصلہ ہوتا ہے اسے ڈکری کہتے ہیں مثال کے طور پر اے نے بی اسے پانچ لاکھ روپے لینے تھے تو اے نے بی کے خلاف عدالت میں مقدمہ کر دیا کہ میں نے اسے پانچ لاکھ روپے لینے ہے جو مجھے دینی رہا تو برائے مروانی مجھے بی سے پانچ لاکھ روپے دلوائے جائیں اچھا اب عدالت کیا کرتی ہے کہ وہ parties کو سنتی ہے evidence record ہوتا ہے final arguments ہوتے ہیں تو پھر last میں عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ ہاں بی نے اے کے پیسے دینے ہیں اور عدالت بی کو کہتی ہے کہ تم اے کے پیسے دو اسے تو یہ جو دونوں کے درمیان مین مسئلہ تھا نا اس کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ڈکری کہتے ہیں اب آرڈر کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہر وہ فیصلہ جو ڈکری نہیں ہے وہ آرڈر ہے یہ بات ہمیں section 2 اس کا subsection 14 بتاتا ہے cpc کا کہ ہر وہ فیصلہ جو ڈکری نہیں ہے وہ آرڈر ہے مثال کے طور پر a نے b سے property لی creed لی لیکن b نے a کو قبضہ نہیں دیا ابھی اور وہ قبضہ دین سے انکاری ہو گیا دے بھی نہیں رہا b a کو قبضہ a آگیا عدالت میں b کے خلاف کہ جی یہ مارا agreement ہے یہ مارا contract ہے میں نے اسے property purchase کر لی ہے اب b مجھے قبضہ نہیں دے رہا اب دونوں کے درمیان a اور b کے درمیان مین مسئلہ کیا ہے قبضے کا مین مسئلہ ہے قبضے کا مین issue ہے کہ b a کو قبضہ نہیں دے رہا اچھا اب عدالت میں آگے تو a نے stay کی application بھی دے رہی کہ بھئی جب تک عدالت فیصلہ نہیں دیتی ہے اپنا تب تک آپ b کو order کر دیں کہ b جو اے ایک ہی property کے ساتھ کوئی چھیڑھا نہیں نہ کرے b جو اے property کو کسی اور کو فروخت نہ کر دے b جو اے property کا قبضہ کسی اور بندے کو نہ دے دے تو عدالت order کر دیتی ہے stay لگا دیتی ہے property پہ کہ b اب نہ تو property کسی اور کو فروخت کر سکتا ہے اور نہ ہی قبضہ کسی اور کو دے سکتا ہے لیکن کیا یہ دونوں باتوں سے اے کو قبضہ مل گیا نہیں اے کو قبضہ نہیں ملا تو جو مین مسئلہ تھا اے اور بی کے درمیان وہ حل نہیں ہوا اس order سے لیکن ہے تو یہ بھی فیصلہ تو اس فیصلے کو ہم order کہتے ہیں کہ جو مین مسئلہ ہوتا ہے parties کے درمیان ہے جس ویسے وہ عدالت میں آئیں parties وہ اس کے مطلق نہیں ہوتا اس کو وہ حل نہیں کرتا تو اسے order کہتے ہیں ایسا ہی عدالت جو date دیتی ہے next اگلی کچھ طریق ڈال دیتی ہے پیش ہی دے دیتی ہے یہ بھی ایک order ہے اچھا اب last میں جاتا ہے judgment judgment کو section 2 اس کا subsection 9 جو ہے سی پی سی کا یہ deal کرتا ہے وہ اس کے ساتھ order 20 کے کچھ rules بھی ہیں جو اس کو deal کرتے ہیں اس کو define کرتے ہیں judgment کو اچھا اب تک آپ کو decree اور order کی تو سمجھ آگئی ہوگی اچھا judgment یہ ہوتا ہے کہ decree اور order کی جب وہ وجہ بیان کر دی جائے نا تو وہ judgment بن جاتی ہے مثال کے طور پر جیسے میں نے کوئی پہلے مثال دی decree کی صورت میں کہ عدالت نے B کو order کر دیا کہ تم A کو اس کے پیسے پانچ لاکھ روپے دے دو یہ تو تھی decree اب اس کی وجہ بھی جیسے اب نے نیچے لکھی کہ بھائی یہ دیکھو A نے یہ contract بھی ہمیں دکھایا ہے جس میں تم نے اسے property بیچی ہوئی ہے اور اس نے یہ فلان فلان گواہ بھی پیش کی ہیں عدالت میں کہ جنہوں نے گواہی دی ہے کہ B جو ہے تم نے A کو property sale کی ہے فروخت کی ہے اب جیسے اب نے اپنے فیصلے کی وجوہات بھی بیان کر دی grounds بھی بیان کر دی اب جب decree جو فیصلہ ہے جو decree ہے اس کی جب grounds بیان کر دی جائے تو وہ judgment بن جاتی ہے اور order اس وقت میں بھی ایسا ہی ہے جب order کی grounds بیان کر دی جائے وجوہات بیان کر دی جائیں ہم یہ order کیوں کر رہے ہیں تو اسے judgment کہتے ہیں تو اب آپ کو مجھے امید ہے کہ تینوں terms بڑی crystal clear ہو گئی ہوگی کہ تینوں terms کے درمیان actual difference کیا ہے تو اگر یہ lecture آپ کو پسند آیا اور آپ کی information میں اضافہ ہوا تو like کیجئے subscribe کیجئے thank you very much السلام علیکم ورحمت اللہ